بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is me omar from car master جی ہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پروٹون کی طرف سے آنے والی سزوکی آلٹو سے بھی کم قیمت گاڑی کے بارے میں لیکن اس گاڑی کے اندر ہمیں فیچرز بہت زیادہ مر رہے ہیں سزوکی کلٹس سے بھی زیادہ یا کیا پیکانٹو سے بھی زیادہ فیچرز مر رہے ہیں لیکن پروٹون فیگا اس پرائس ٹیک کے اندر آ چکی ہے تو اس گاڑی کا پرائس ٹیک بہت زیادہ کم ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اور یہ گاڑی سب کو پیچھے چوڑنے والی ہے کیونکہ اس گاڑی کے پیچھے چائنا نہیں ملیشیا کی کمپنی ہے اور لوگوں کا ترسٹ بھی اس گاڑی کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہے کیونکہ یہ کمپنی ہی ملیشیا کی ہے پروٹون سیگا اور پروٹون ایکس ایونٹ کی کامیابی کے بعد اب پروٹون نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ دو اور گاڑیوں کو پاکستان کے اندر لانچ کرے گا پروٹون ایکس فیفٹی اور پروٹون آئیریس جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں اس گاڑی کے اندر کون سا انجن ملے گا کون سے سپیکس ہوں گے کس پرائس ٹیک میں یہ گاڑی آ رہی ہے کب تک لانچ ہو سکتی ہے تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا جو چھوٹی گاڑی یا سزوکی آلٹو وغیرہ لینے والے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اسی پرائس ٹیک میں بلکہ اس سے بھی کم پرائس ٹیک میں ایک نئی گاڑی پروٹون کی طرف سے آ رہی ہے جی ہاں تو افیشیل سے ہی یہ پتا چلا ہے ہے کہ پروٹون کی ایکس ففٹی آ رہی ہے اور پروٹون کی ایریز بھی پاکستان کے اندر لانچ ہونے جا رہی ہے اور اسی طرح سے ہم بات کریں اس گاڑی کے ویڈیو پاکستان کے اندر لانچ ہوں گے جیسا کہ پروٹون ساکا کے ہوئے ہیں سٹینڈرڈ پریمیم اور اسی طرح سے آر تھری ویڈیو جس میں یلوش لک ہمیں دی گئی ہے انجن کی بات کریں تو ہمیں اس گاڑی کے اندر تیرہوں سیسی اور ہزار سیسی کا ٹرپو انجل ملنے والا ہے جو کہ پچانویں اورس پاور اور ایک سو بیس نیوٹر میٹر کا ٹورٹ پیدا کرتا ہے ایر بیگز کی بات کریں تو اس گاڑی کے اندر ہمیں دو ایر بیگز ملنے والے ہیں باقی ای بی ایس بریکس الیکٹرونک سٹیبلیٹی کنٹرول چیل سیفٹی لوک وغیرہ سپیورٹی علام میں موبیلائزر وغیرہ کے اپشن بھی ہمیں دیے جائیں گے اس طرح سے گاڑی کے اندر ہمیں پارکنگ سینسر ریئر اور فرنٹ دونوں پہ ہی ملیں گے ہم بات کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی پرائز پاکستانی مارکٹ میں کیا ہوگی اگر ہم اس گاڑی کے انٹرنیشنل ملیشین پرائز ٹیک کو پاکستانی پرائز ٹیک میں کنورٹ کریں تو وہ تقریبا تیرہ لاکھ روپے بنتے ہیں چونکہ پاکستان کے اندر کوئی ٹیکس وغیرہ الگ لگتے ہیں تو پاکستان میں اس گاڑی کی جو پرائز ہے وہ تقریبا چودہ سے پندرہ لاکھ روپے ہو سکتی ہے یعنی سزوکی کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو بہت زیادہ ہٹ کرنے والی ہے یہ گاڑی پاکستان کے اندر اس کے بعد اسی کیٹیگری میں جو یونائٹیڈ الفا یا پرنس پرل وغیرہ آ رہی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہٹ ہونے والی ہیں ان کی مارکٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہونے والی ہے اس گاڑی کے آنے کی وجہ سے باقی پروٹون کے طرف سے یہ انناؤنس کر دیا گیا ہے باقی جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی اوفیشلز کے طرف سے آپ کے ساتھ اسی چینل کو کچھ شیئر کر دی جائیں گی اپنی رائے کا اظہار نیچے ضرور کمنٹ باکس میں کیجئے کہ آپ سزوکی کلٹاز ہی لیں گے ابھی یا اس گاڑی طرف جائیں گے لازمی نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں آزر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ this is me omar signing off stay tuned اللہ حافظ پاکستان زندہ بات